ویوز آج میں ایک سپیشل ولاغ لے کر سامنے آ رہا ہوں اور میرا یہ ولاغ خاص طور پر سنیے گا جس میں پاکستان کے ایتھلیٹ ارشن ندیم کی جیت پی ہے اور بھارت کے ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کی جیت پی ہے اس ولاغ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ آپ تاہر گورا کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے دنیا میں بہت ساری جنگ و جدل کی خبریں چل رہی ہیں ٹینشنز کی صورتحال ہے اس صورتحال میں کچھ سپورٹس میں سے ایسی خبریں نکلتی ہیں جو دنیا میں نہ صرف ایک طرح سے خوشی کا موقع لاتی ہیں بلکہ ہمارے ساؤت ایشیا کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کریئٹ کرتی ہیں ایک ایسی ہی خبر جو پیریس علمپک سے نکلی پاکستان کے کسی ایتلیٹ نے چالیس سال کے بعد گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ایک بڑی خبر ہے مگر یہ بڑی خبر جڑی ہوئی ہے بھارت کے ایک گولڈ میڈلس کی سپورٹس میں سپیرٹ کے ساتھ آپ سب نے ارشن ندیم کے گولڈ میڈل کی خبر سنی سب نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور یہ گولڈ میڈل اس سے پہلے بھارت کے نیرج چوپڑا جی دو بار حاصل کر چکے ہیں مگر اس بار پاکستان کے ارشن ندیم نے اس گولڈ میڈل کو جیتا اور نیرج چوپڑا جی نے سلور میڈل حاصل کیا اور اس پہ دونوں کی ماں نے بہت اچھی باتیں کی بہت اچھی سپیرٹس کی بات ہوئی دونوں طرف کی جنتہ نے سوشل میڈیا پہ جنرلی بہت اچھی باتیں کی مگر سب سے جو امپورٹنٹ بات مجھے لگی وہ پرائم نسٹر نندرہ مودی نے کی پرائم نسٹر نندرہ مودی نے نیرج چوپڑا کو فون کیا اور ان کے ساتھ خوشگواری کے محول میں انکریجنگ باتیں کی مگر جو ایک انتہائی اہم بات تھی انہوں نے کہا کہ نیرج آپ کی مدر نے ایک بہت اچھے سپورٹس پریوار کا مظاہرہ کیا جو انہوں نے پاکستان کے جیتنے والے گولڈ میڈلس ارشد ندیم کو مبارک بات دی اور کہا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے یہ بات کر رہے ہیں پرائم نسٹر نندرہ مودی نہ صرف اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ ان کی مدر کو بلکہ ایک میسج دے رہے ہیں بھارت کے دل کی جو کشادگی کی بات ہے وہ کتنی بڑی ہے اور بھارت کا دل کتنا بڑا ہے اور پرائم نسٹر نندرہ مودی انڈورس کر رہے ہیں نیرج کی ماں کی اس سپیرٹ کو جو انہوں نے پاکستان کے بیٹے کے لیے کہا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے میں چاہوں گا کہ پرائم نسٹر نندرہ مودی جی کا وہ جملہ آپ کو سناؤں جو انہوں نے نیرج کے ساتھ فون پہ بات چیت کرتے ہوئے کہا نہیں سر فیملی سے کوئی نہیں رہا پری ہے کہ یہاں ہریانہ میں وہ ماہول ضرور ہے کھیل کا تو کچھ نہ کچھ سہلے بچپن میں کھیل دوں گے جی جو سپورٹ پریوار کا سپریٹ ہوتا ہے ہاں جی وہ بہت بڑیا تاری کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا وہ بھی تو انہوں نے بیٹا ہے یہ یہ سپریٹ ہے میں تو بہت سپریٹ پہ ہے آپ کو پریوار کو بڑھائی دیتا ہوں آپ نے پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی جی کا یہ جملہ سنا انہوں نے کہا کہ آپ کی ماتا یعنی نیرج کی ماتا نے جو یہ سینٹینس کہا کہ پاکستان کا عرش ندیم جس نے گول میڈل جیتا ہے وہ بھی ہمارا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا مجھے ان کے انٹرویو میں سے ان کا یہ جملہ سب سے اچھا لگا اب جب پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی جی موڈی اس جملے کو اتنا زیادہ سراحتے ہیں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کے اندر کتنی بڑی سپورٹس مینشپ ہے پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کا اپنا دل کتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے کھلاڑی کو کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے جو دوسرے کھلاڑی کو گول میڈل ملنے پر یہ جملہ کہا اس سے میرا دل خوش ہوا اس سے کیا مطلب نکلتا ہے اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کا پاکستان کے لیے بہت بہت اچھا جذبہ ہے مگر پاکستان کی طرف سے پرائیم نیسٹر موڈی کے خلاف اتنی زیادہ پراپاگینڈا مہم ٹونٹی فور سیون چلتی رہتی ہے صرف اس بنیاد پر کہ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کو اپنے ہندو ہونے پہ بہت گرب ہے نمبر ایک نمبر دو وہ پاکستان کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان کی بنا پر وہ پاکستان کو کڑے ہاتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس محول میں بات چیت نہیں ہو سکتی تو جب پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی یہ کڑی پالیسی اپناتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے لیکن جب وہ پاکستان کے ایک کھلاری کی جیت کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نیرج چوپڑا سے کہ آپ کی ماں نے جو یہ جملہ کہا ہے پاکستان کے کھلاری کے لیے یہ بہت ہی مجھے پسند آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان کی بہت کشادہ دلی ہے لیکن جب وہ کڑی پالیسی رکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ پاکستان ان معاملات میں صدر جائے خیر یہ وہ سیاسی باتیں ہیں ان پہ میں زیادہ زور نہیں دینا چاہوں گا مگر اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھی کہ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی نے اپنے دل کی کشادگی کو اپنے دل کے بڑے ہونے اے کے اظہار کو نہیں روکا انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کیا اب انہوں نے نیرج کی ماں کی جس سٹیٹمنٹ پر اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا وہ میں چاہوں گا کہ ایک بار سٹیٹمنٹ وہ والی ان کی ماں کی سٹیٹمنٹ میرے اس ولوگ میرے اس شو میں بھی سن لیجئے موسیقی 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 تو جس طرح کی سپیٹ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کی ہے اسی طرح بھارت کی اس ماں سیروچ دیوی کی بھی ہے انہوں نے بھی کہا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے جو گولڈ میٹل لے کر گیا اور ہم خوش ہیں نیرج کو سلور ملا ہے کیونکہ سپورٹس میں ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے کوئی ایک قدم آگے ہوتا ہے کوئی ایک قدم پیچھے ہوتا ہے مگر میرے بیٹے کو جو سلور ملا ہے وہ سلور بھی ہمارے لیے گولڈ جیسا ہے تو یہ کھلے دل کی بات صرف پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی ہی نہیں کر رہے بھارت کی یہ ماں بھی کر رہی ہے میں آگے جا کے تھوڑی دیر بعد ایک اور کلپ آپ کو دکھاؤں گا جس میں پاکستان کی ماں بھی اسی کھلے دل کا اظہار کر رہی ہے یعنی عرش ندیم کی ماں نے بھی اس کھلے دل کا اظہار کیا مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ شیئر کروں جو ویڈیو کلپ میں نے نکالا ہے پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی کی اس کال سے جو انہوں نے نیرج چوپڑا کو کی اور اس میں انہوں نے تھوڑی اور اپنے سپورٹسمنشپ کی جو باتیں کی اور ان ان باتوں سے میں پتا چلتا ہے کہ پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی اور بھارت کا دل کتنا کشادہ ہے ان کے لیے جو بھارت کے لیے نقصان دے نہیں ہوتے بھلے سے وہ میچ جیت جائیں وہ بھارت کے لیے اپنے بیٹے ہوئی رہتے ہیں اور یہی بھارت کی سپورٹ ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑی اس ویڈیو کلپ کی بھی میں آپ کو جھلک دکھاؤں سناوں جو پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی نے نیرج سے باتچیت کرتے ہوئے کی یہ بھی تو کافی باتی ہے سر ہاں سر اب تو نکلی گیا ویسے ہی نہیں سر بلکل یہ تو سر چلتا رہے گا جب تک گیم چل رہا ہے تو ہمیشہ ریزلٹ تو اسی دن ڈیسائیڈ ہوتا ہے پر اپنی طرف سے سر میں ہے نا تمہیں کوئی کمیں نہیں سوٹ دیں گے وہ جادہ ہی کریں گے آگے اور جب تک کھیل لیں گے آہ اپنی کنٹری کے لیے ہمیشہ جتنا اچھا کر سکتے ہیں اور بہت نئی نئی ہو چاہیوں کو پانو راپنے ویسے بھی دو بار اولیت بھی گتنے والے بہت دینے کیلے لوگ ہوتے ہیں اس پہ آپ نے اپنا نام دنس کرائی دیا ہے تو پرائم منسٹر نرندرہ موڈی جی نے نیرج کو کہا کہ آپ کی محنت جو ہے وہی گولڈ میڈل ہے نیرج نے ہیومرس ہوتے ہوئے مزاگ کرتے ہوئے کہا کہ سر اب تو میں گولڈ کا خیال ذہن سے نکال ہی رہا ہوں چونکہ اب تو گولڈ میڈل میری زندگی سے نکل ہی گیا پرائم منسٹر نرندرہ موڈی نے کہا گولڈ گولڈ میڈل یہ سب سائٹ کی باتیں ہیں اصل چیز ہے میند اصل چیز ہے سپیرٹ اور انہوں نے کہا کہ آپ اس سے پہلے دو بار گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اور یہ پرائم منسٹر نرندرہ موڈی کا جو پیغام ہے نیرج کے لیے بھارت کے کھلاڑیوں کے لیے بھارت کی پوری قوم کے لیے پوری دنیا کے لیے وہ بڑا criticallyと پیغام ہے کہ یہ جو میڈلز ہوتے ہیں یہ بڑے important ہوتے ہیں یہ میڈلز شان ہوتے ہیں کھلاڑیوں کے مگر اس سے زیادہ important بات یہ ہے کہ آپ منٹی ہوں اس سے زیادہ important بات یہ ہے کہ آپ اس پیرٹ سے جڑے ہوئے ہوں اس سے زیادہ important بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہو یہ سپورٹس مین شپ کا جو معاملہ ہے جو پرائیم نیسٹر نندرہ موڈی نے بیان کیا یہ میرے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نہ صرف میسج ہے بلکہ ایک جنرلس ہونے کے ناتے میرے لیے ایک بہت ہی خوشگوار میسج ہے ہماری سیولائزیشن کے اس وقت کے پرائیم نیسٹر کی طرف سے اب میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے پاکستان سے اپنے بیٹے یعنی عرش ندیم کی ماں نے عرش ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر میسج دیا انہوں نے کہا کہ نیرج بھی ہمارا بیٹا ہے اور نیرج بھی آگے جا کے اور ترکھیاں کریں اور میری دل سے دعا ہے یہ ہے پاکستان کی ماں کی بھی ایک دعا اور میں چاہتا ہوں اس کی دعا کو آپ سنیں نیرے چوپڑا سے وہ جیتے ہیں تو نیرے چوپڑا کے بارے میں کیا کہیں گے وہ عرشت سے ہار گئے ہیں نہیں بیٹا وہ بھی میرے بیٹے یعنی عرش ندیم کا بھی دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے ہار دیت تو اپنے قسمت کی ہوتی ہے اور وہ بھی میرا بیٹا ہے انشاءالت اللہ کندہ ہندے اسنوں بھی کام جاب کرے اللہ میاں اسنوں بھی میرا جتن کی تفیق دے گا اور دونے بھائی سے انہوں نے بھی دوست بھی تھے اور میں اس کے لیے بھی دعا کرتی جو تو یہ ہے پاکستان کی اس ماں کی دعا اور اچھی تمنا نیرج کے لیے کیونکہ پہلے نیرج کی ماں نے ایک اچھی تمنا کا اظہار کیا تھا پاکستان کے بیٹے کے لیے اب پاکستان کی ماں بھارت کے بیٹے کے لیے ایک اچھی تمنا کا اظہار کر رہی ہے اور دونوں ماں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں یہ سپیرٹ ہے بنیادی طور پر جنتہ کی دونوں طرف مگر بدقسمتی سے جو مائنسیٹ بنا دیا گیا خاص طور پر پاکستان کی مسلسل چلتی رہنے والی ٹیررزم اور کشمیر کے اندر جو واقعات ہوئے کیونکہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے اور مجھے پاکستان کی ماں کی یہ جو لینگویج تھی یہ جو لہجہ تھا اس سے یہی شک گزر رہا ہے وہ پہاڑی کشمیری لہجے میں اردو بول رہی ہیں شاید ان کا بھی تعلق کشمیر سے ہی ہوگا تو کشمیر کی ایک ماں یعنی پاکستانی کشمیر کی ایک ماں میں گیس کر رہا ہوں وہ بھارتی کشمیر کی ماں جیسا ہی سوچتی ہیں اور اسی طرح پاکستان بھارت یہ دونوں ایک دوسرے کے کلچرلی بہت قریب دیش ہیں نہ صرف کلچرلی ہر اعتبار سے سیولائزیشن کے اعتبار سے اور اگر یہ پولیٹیکل نفرتیں بیچ میں نہ ہوں تو سوچیں یقینی طور پر ایسی ہی ہوں گی جیسے نیرد جی کی ماں کی ہیں یا ارشد جی کی ماں کی ہیں میری یہ دعا ہے کہ پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو بھی چین سے نہیں جینے دیتی اور اپنے اگزسٹنس اور سروائیول کے لیے بھارت کے اندر بھی مسائل کھڑے کیے رکھتی ہے اگر وہ ان دونوں ماں کی بات کو سن لیں اور اپنے خامخواہ کے جہادی نیریٹیف سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں تو پرائم منسٹر نرندرہ مودی جی کی جو سپورٹس مینشپ ہے وہ سپورٹس مین سپیرٹ وہ پاکستان میں بھی دکھے گی اور پھر شاید ایک ہی دھرتی کے جو لوگ ہیں وہ امنو چین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے میں آخر میں ایک بار پھر توقع کرتا ہوں کہ اس اولیمپکس میں نیرد جو ایک قدم پیچھے رہ گئے ہیں اور ارشد ندیم ایک قدم آگے نکل گئے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھا رہے ایک دوسرے کے لیے ویل ویشر ہیں اگر یہ والی سپیرٹ پاکستان آرمی بھی اپنا لے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھارت کی آرمی کی طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی سپیرٹ نہیں ہوگی ابھی سپیرٹ ہے کیونکہ پاکستان آرمی ایک دشمن دیش کے طور پر بہیو کرتی ہے جب پاکستان آرمی ایک دشمن دیش کے طور پر بہیو کرنا بند کر دے گی تو بھارت آرمی بھی بھارت کی سرکار بھی بھارت کی جنتہ بھی پاکستان کے لیے اسی طرح ویل ویشر ہوگی جس طرح نیرج کی ماں ہے اور پھر پاکستان کے لوگ بھی بھارت کے لیے اسی طرح ویل ویشر ہو سکتے ہیں جس طرح ارشد کی ماں ہے موسیقی موسیقی